السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو عید آنے والی ہے اور عید کے بہترین اور پروقار موقع پر خوشی کے اس موقع پر ہماری خواتین بہت سی زیب و زینت اختیار کرتی ہیں اور انہی زیب و زینت میں سے ایک کام ہے مہندی لگانا آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں اسی عنوان پر بات کرنے والے ہیں کیا خواتین کے لیے مہندی لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے یا ثواب کا کام ہے اور کیا کواری لڑکیاں بھی مہندی لگا سکتی ہیں یا نہیں یا کواری لڑکیوں کو مہندی نہیں لگانی چاہیے اس سلسلے میں پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا بیان کیا ہے یہ ہم عرض کرنے والے ہیں یاد رکھیں اسلامی نقطے نظر سے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں عورتوں کے لیے مہندی لگانا مستحب ہے یعنی باعثِ عجر اور ثواب کا کام ہے ناجائز ہونے کا تو تصوری نہیں ہے ثواب کا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ہاتھوں پر مہندی لگے ہوئے ہونے کو پسند فرمایا ہے اور آپ اس بات کو اچھا سمجھتے تھے کہ عورت کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہو اور عورت کی جن عورتوں کی ہاتھ پر مہندی لگی ہوئی نہ ہو آپ ان کو ناپسند فرماتے تھے ہاں البتہ اتنا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ مہندی فیشن کے درجے کی نہ ہو بلکہ زیب و زینت کی حیثیت کی ہو بہت ساری لڑکیاں فیشن پرستی کے لیے مہندی لگانے کا احتمام کرتی ہیں تو فیشن پرستی کے لیے تو مہندی لگانے کا احتمام نہیں کرنا چاہیے ایک روایت میں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر کے سناتا ہوں امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر یہ اشارہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط ہے یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے ایک خط دینا چاہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اس سے خط نہیں لیا اور فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا ہے اس عورت نے کہا یہ ہاتھ عورت کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت ہوتی تو اپنے ناخونوں کے رنگ کو بدل لیتی یعنی ان پر مہندی لگا لیتی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ہاتھوں پر اور خصوصاً عورتوں کے ناخونوں پر مہندی لگے ہوئے ہونے کو پسند فرمایا کرتے تھے اس لئے ہمارے گھر کی خواتین کو مہندی کا احتمام کرنا چاہیے اور خصوصاً شادی شدہ خواتین کو تو ضرور کرنا چاہیے یہ زیب و زینت کی قبیل سے ہے ہاتھوں پر مہندی لگانا اور زیب و زینت خواتین میں سے ان عورتوں کو جو شادی شدہ ہیں اپنے شہر کے لئے زیب و زینت ضرور کرنی چاہیے اور جو کواری ہیں وہ لگائیں تو ان کے لئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی کا ادھار فرمایا ہے یعنی مہندی لگانا ان کے لئے بھی منع نہیں ہے بنکہ ان کے لئے بھی باعث عجر اور ثواب ہے اس لئے ہماری خواتین کو یہ زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے اور اپنے ہاتھوں پر جو مہندی لگانے کی جگہیں پیروں وغیرہ پر جہاں وہ لگانا چاہیں لگا سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے ہاں اگر اس مہندی کے لگا کر کہ وہ نمائش کریں اپنے ہاتھوں کی اپنے پیروں کی تو وہ نمائش کرنا غلط ہے اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے اجنبی آدمی کے سامنے اپنے بدن کے انعازہ کو دکھانا بالکل جائز نہیں ہے جن کے لئے اجنبی کو دیکھنا جائز نہیں ہے اس لئے اس بات کا ہے تمام کریں باقی مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے بائی سے اجر و ثواب ہے ہماری خواتین شوق سے اس کو سنت اور مصطاب سمجھ کر کے لگائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ